اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیخ رشید احمد کو عمران خان نے پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ منسٹری وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا یہ قلمدان ملتے ہی جہاں ملک کے اندر کچھ حناصر جو ہیں ان کی چیخیں شروع ہو گئیں وہیں سرحد پار شیخ رشید کے کچھ پرانے بیانات کو استعمال کر کے اور شیخ رشید کے دبنگ انداز کو بہانہ بنا کر بھارتی میڈیا جو ہے اس نے بھی چیخیں شروع کر دی ہیں اور بھارتی میڈیا کا رد عمل دیکھ کر بھارتی میڈیا کی پلک شگاف چیخیں سن کر انڈیا کے لوگوں کی اس کے اوپر رد عمل دیکھ کر اور ان کی پریشانی میں سو فیصد اضافہ ہونے کا منظر دیکھ کر ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ لگانے کا یہ جو عمران خان کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی درست ہے اور جہاں اپوزیشن اور پی ڈی ایم اس پر بڑا روئی جہاں اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے سپورٹرز اس پر بہت چیخوں پکار کر چکے ہیں وہی بھارت جو ہے اس کی چیخوں پکار بھی اب سمجھ میں آنا شروع ہو چکی ہے اور ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے جس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور وہ بات یہ ہے کہ شیخ رشید کی یہ جو فیلڈنگ تبدیل پر کپتان نے کی اور انہیں بڑی امپورٹن جگہ پہ کھڑا کیا یہ صرف پی ڈی ایم کا کیچ پکڑنے کے لیے نہیں یہ بھارت کے لیے بھی ایک بڑا اہم نحسج ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ جو کشیدگی اور آئے دن بھارت کی طرف سے بڑے ببانگ دوحل وہ باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھارت کو ایک بڑا قرارہ جواب ملنے والا ہے جی کیسے ملے گا کیوں دیا گیا یہ کب فیصلہ ہوا اور کون کون شیخ رشید احمد کے اس تبادلے میں جو قلمدان کا تبادلہ ہے اس میں کون کون پالیسی میکنگ میں تھا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں بے باگ تجزیوں کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں اور میرا یہ جو تعلق ہے یہ آپ کے ساتھ اسی طرح برقرار رہے خواتین وزرات وزارت داخلہ پاکستان کی اگر یہ کہا جائے کہ سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا منسٹر آف انٹیریئر اور منسٹر آف ایکسٹیریئر یعنی کہ فورم منسٹر اور جو پاکستان کے اندرونی معاملات کا وزیر ہے یہ وزیر آزم کے بعد سب سے اہم وزراء ہوتے ہیں اور اگر پاکستان کے اندر انفلوینس کی بات کی جائے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ جس وزیر کا ہوتا ہے تو وہ وزیر داخل ہے اور سب سے امپورٹنٹ اور دبنگ بندے کو اس پوسٹ پہ لگایا جاتا ہے جب وزارت داخلہ کا قلمدان سونپنی کی بات آئی جب عمران خان وزیر آزم بننے والے تھے اور انہوں نے حلف اٹھانا تھا اور اپنی کابینہ کا اعلان کرنا تھا اس وقت سے پارٹی کے اندر بہت زیادہ باتیں شروع ہوئیں شیخ رشید احمد اس وقت بھی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اور بہت سے لوگ ہیں پرویس خٹک وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اور بہت اہم پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وزارت داخلہ کا قلمدان اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے عمران خان نے پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی خلیج کو دیکھتے ہوئے برگیڈیا ریجاز شاہ کا انتخاب کیا برگیڈیا ریجاز شاہ اس پوزیشن کے لیے انتہائی موضوع اور اہم شخصیت تھے لیکن وہ ایک چیز جو تھی وہ ان میں نہیں تھی اور جو کہ ابھی تک ان میں نہیں ہیں اور وہ ہے میڈیا کے سامنے آنا اور اپوزیشن کو ڈائریکلی کنفرنٹ کرنا یعنی وہ انتہائی ٹیکنیکل آدمی ہے وہ اپنا کام بلکل سر دھن کے بلکل ایک ٹارگٹیڈ ہو کے اور اپنے ٹارگٹس پہ دھیان دے کر وہ اپنا کام کرتے رہے تمام طرح ٹارگٹس میٹ کرتے رہے لیکن اس وقت یہ وارب جیسا کہ بات کی جاتی ہے کہ بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے بیانیاں بڑا میٹر کرتا ہے اور ایک دبنگ شخص جسے میڈیا میں کبرج ملتی ہو جو میڈیا کے اندر آ کر ہر چیز کا دفاع کر سکے وہ بڑا ہی ضروری ہو چکا تھا پی ڈی ایم کے سرکمسٹانسز کے اندر جو کہ پی ڈی ایم نے کی یہی وجہ ہے کہ آپہ فردوس جو ہیں انہیں پنجاب کے اندر انتہائی اہم پوزیشن پہ امران خان لائے اور انہیں ٹیم سے نکال چکے تھے لیکن انہیں سب سے امپورٹنٹ ویلڈنگ کی جگہ پکڑا دی گئی کہ آپ پنجاب کے اندر انہیں ٹف ٹائم دیں اور اس میں بھی ایک بڑی وجہ تھی امران خان کی ویجن تھی کہ خواتین جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں مریم نواز ہیں وہاں پر مریم اورنگزیب ہیں یہ سب انہیں اگر کوئی مرد سیاستدان بیان بازی کرتا تو انہوں نے ویمن کارڈ پلے کرنا شروع کر دینا تھا تو انہوں نے نیلے پہ دیلہ امران خان نے پھینکا اب شیخ رشید احمد آئے اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر جو چیخو پکار ہے وہ آپ سن چکے ہیں پاکستان کے اندر جس طرح سے اپوزیشن ریاکٹ کر رہی ہے امران خان کے پرانے بیانات کو چلا کر یہ لوگ وہ کر رہے ہیں امران خان کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ سب کیا امران خان کہتے تھے میں شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا اللہ تعالی مجھے شیخ رشید جیسا سیاست دانہ بنائے لیکن یہ وہی پارٹی ہیں جو زرداری کو چور اور اس کا پیٹ پھارتے تھے اور نواز شریف کو بھارت اور مودی کا یار کہتے تھے اور آج ساتھ کھڑے ہیں اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسی طرح امران خان کے پاس بھی اس جیس کا کوئی جواب نہیں ہے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری صورتحال جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست ایسے ہی چلتی ہے اب اگر آپ سمجھیں انڈین میڈیا کو ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں اور انڈین میڈیا کی کچھ ہیڈ لائنز ہیں اور ان ہیڈ لائنز کو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی اہم امران خان کی طرف سے تبدیلی کی گئی ہے شیخ رشید یہ اوپ انڈیا ہے اسے میں پہلے بھی بڑا کوٹ کرتا ہوں یہ ادھر کا بڑا ہی زیادہ پڑا جانے والا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اس کی ہیڈ لائن کو بڑا ہی یہ لوگ وہاں پر ویٹج دیتے ہیں اب اوپ انڈیا کیا لکھ رہے ہیں اوپ انڈیا لکھتا ہے پاکستان شیخ رشید who thought smart bombs can kill انڈیا and hindus without harming muslims now پاکستان's home minister انڈیا میں وزیر داخلہ کو home minister کہا جاتا ہے انٹیریئر minister کو اور ساتھ ساتھ لکھا ہے it would be rather unfair to blame رشید for his unhinged rants after all it would appear that شیخ رشید could still be struggling to gather his thoughts after the electric shock he suffered یہ اس طرح کا شیخ رشید کے انٹی انتہائی انٹی انہوں نے ایک column لکھا اور لکھا کہ یہ پاکستان کا وہ وزیر اب یہاں پر آ چکا ہے home minister جس نے کہا تھا کہ ہم smart bombs بنائیں ایسے bomb جو کہ ہندووں کو نقصان پہنچائیں اور بھارت کو وہاں پر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں یہ شیخ رشید کا ایک بیان تھا جس انہوں نے out of context use کیا اب اس پوری صورتحال کے اندر انہوں نے شیخ رشید کی اوپر تنقید کی شیخ رشید کی منسٹری کے اندر جو ریلوے کے اندر بڑے کام ہوئے اسے بھی ذکر کیا کہ کس طرح یہ چائنہ کے ساتھ ایمیل ون کا منصوبے کو لے کے چل رہے تھے اور بھارت کے لیے یہ ایک انتہائی بری خبر تھی کہ پاکستان چائنہ ریلوے کی فیلڈ کے اندر بھی cooperation کر رہے ہیں اس کا ذکر تو کیا ہی کیا لیکن شیخ رشید کے ماضی کو لے کے آگئے کہ ریلوے میں ایکسیڈنٹس بھی ہوا یہ سب بھی ہوا لیکن عمران خان نے نواز دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی چیخوں پکار کر رہے ہیں ایک اور ہے scroll.in انہوں نے لکھا کہ ان پاکستانی منسٹر شیخ رشید who threaten India with nuclear war is now home منسٹر یہ بھارت کو nuclear war کے ساتھ threat کر چکے ہیں اور بھارت کے اوپر ایٹمی حملے کا کہہ چکے ہیں اور شیخ رشید اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں شیخ رشید نے ایک دفعہ مودی کللکار کے کہا تھا کہ ایک دفعہ جنگ کر کے دکھاؤ پاک فوج تمہارا وہ اشر کرے گی کہ بھارت میں ہندووں کے مندروں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی اور وہاں پر پھر صدیوں تک کوئی ہندو پیدا نہیں ہوگا یہ شیخ رشید اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں بھارت کللکارتے رہے ہیں اور بھارت کو اب یہ بات بالکل حضم نہیں ہو رہی کیونکہ شیخ رشید کے نشانے پہ اگر پی ڈی ایم ہوگی تو انڈیا بھی اتنا ہی ہوگا اور وہ انڈیا پی ڈی ایم گٹ جوڑ اس پہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ شیخ رشید کو ہی کیوں لائیا گیا اور کیوں انڈیا بھی پہلے سے ہی محاذ سنبھال رہا ہے اور کیوں آلریڈی انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر تیار بیٹھ ہے شیخ رشید کے خلاف محاذ سنبھال کے اور شیخ رشید کے خلاف بھولنے پہ اے این آئی جسے ابھی ای یو ڈس انفرمیشن لیب کے اندر بری طرح ایکسپوز کیا گیا اے این آئی انڈیا کی نیوز اجنسی ہے البتہ بڑی کریڈبل تصور ہوتی تھی لیکن یہ بھی آلائکار ہے اس کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا شفٹ ہے اور شیخ رشید جو ہیں وہ بڑے ہی ماؤت پیس رہے ہیں اس طرح کے بیانات دی ہیں باقی ان کے ہندی میں ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں انہوں نے رپورٹ چلائی ہیں کچھ جس میں لکھا ہے میٹ پاکستانز نیو ہوم منسٹر اس میں شیخ رشید کے کارٹونز بنائے شیخ رشید کے خلاف باتیں لکھیں اور یہ سب کچھ اب اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ شیخ رشید کے آنے سے اگر انہیں مسئلہ ہے اپوزیشن کو تو انڈیا کو بھی برابر مسئلہ ہے ایک چیز اب آپ یاد رکھئے گا کہ شیخ رشید کو لایا گیا انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پی ڈی ایم کا مقابلہ کرنے کے لیے ان دی فرسٹ پلیس لیکن اس پورے صورتحال کے اندر پی ڈی ایم اور جو انڈیا کا گٹ جوڑ ہے اسے شیخ رشید آ کے بہت بری طرح ایکسپوز بھی کریں گے اور اس نیٹورک کو اپنی اب وزارت بھی اب ان کی یہ آ چکی ہے تو اب ان کی جو بات ہوگی وہ بہت ہو چاہے شیخ رشید کا مخالف انکر کیوں نہ ہو کیونکہ شیخ رشید باتیں ایسی کرتے ہیں ہر بندہ سنتا ہے چینل سکرال کر رہے ہو تو ریٹنگ آتی ہے تو ہیز ریٹنگ مشین جب شیخ رشید ریٹنگ مشین ہے اور ریٹنگ ان کی وجہ سے آتی ہے پیپل لسن ٹو ہم انکرز لف تو انٹرویو ہم اس پوری صورتحال کے اندر جب وزیر داخلہ اب یہ باتیں کر رہا ہوگا اور وزیر داخلہ کو اتنا زیادہ سنا جا رہا ہوگا اور کوریج مل رہی ہوگی تو یہ بلا شبہ this is going to be some of the important and the most strategic change عمران خان کی طرف سے یعنی ابھی تک کہ اگر کہا جائے کہ عمران خان کا سب سے بڑا جو فیلڈنگ کا تبادلے کا فیلڈنگ کے اندر تبدیلی کپتان کی ہم terminology میں بولے تو یہ وہ ہے decision اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کے لیے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں پی ڈی ایم بھارت گٹ جوڑ اور نرندر موڈی اور اس کی جو ہندوتوہ کا نظریہ اور بھارت کی atrocities ہیں انہیں بھی بڑے ہی احسن طریقے سے شیخ رشید جو ہے انہیں مشن سومپا گیا ہے اور اس کے اندر پوری ہماری سیول military leadership جو ہے وہ متفق ہے شیخ رشید کی قابلیت کے اوپر بھی اور شیخ رشید کا experience بھی ہے اور اور اوپر سے ان کا پھر میں نے آپ کو جو میڈیا والی چیزیں بتائیں تو یہ سب کچھ ministry of anti narcotics میں بھیجنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے ایک تو وہ فوجی background کے ہیں برگیڈیا retired ہیں مشرف دور میں بھی وہ رہ چکے ہیں یہاں کے ہوم منسٹر پنجاب کے اس پوری صورتحال کے اندر اب این ایف کے محکمے کو فوج کا ایک لیفٹنینٹ جنرل جو ہے وہ اس کی سربراہی کرتا ہے تو اب coordination مزید مضبوط ہوگی کیونکہ فوجی بندہ ہی ہوگا منسٹر اور فوجی سربراہ ہے ایک retired فوجی کیونکہ ذہن تو وہی ہے کیونکہ elected ہیں مرگیڈی ریجاز شاہ ایم این اے ہیں لیکن فوج میں سرب کر چکے ہیں تو وہاں پر اب جو وہ سیاستدان جو کے منشیات کے ذریعے اپنا کاروبار چمکاتے تھے منشیات کا پیسہ کمایا اس پیسے کو سیاست پر لگایا سیاست سے طاقت خریدی طاقت سے انفلونس خریدی انفلونس سے واپس اپنے منشیات کے دھندے کو بچایا یہ جو پورا سائیکل ہے وش سائیکل اسے بھی وہ بری طرح ایکسپوز کریں گے تو مرگیڈی ریجاز شاہ کا تبادلہ بھی is a bad news for all the politicians جو کہ منشیات کے دھندے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے تھے مختون شاہ آپ کو اجازت دیجئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ آپ کا پیار یہ ہے آپ کی محبت ہے آپ کا مارے اوپر اعتبار ہے کہ آپ اتنا زیادہ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں وقت دیتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنا پیار ہمارے اوپر نشاور کرتے رہیے گا رائے کا ضرور اپنی اظہار کیجئے کا کومنٹ سیکشن میں چاہے ڈانٹیں مجھے میری ٹیم کو چاہے ہمارے لیے کوئی اچھی بات ہو بری بات ہو ضرور لکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے ویڈیو ہے تو آپ کو کیسی لگتی ہے یہ ہمارے لیے بڑا مانے رکھتا ہے اور ہم اسی چیز کو آگے جا کے انکارپورٹ کریں گے اور اپنی چیزوں کو مزید بہتر بنائیں گے مختوم شاہب کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے کہ اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات